بسم اللہ الرحمن الرحمن جو ہم لوگ سب کو بہت پسند ہے ایڈنگ آپ سب کو بھی پسند ہوگی کیونکہ کچھ لوگ کو نہیں بھی پسند ہوتی کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا سا لگتا ہے لیکن ہم لوگ سب چوکلیٹ لور ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہیں مجھے بھی اور ہم لوگ کےک بھی جب بھی لاتے ہیں تو ہم نے چوکلیٹ میں ہی لاتے ہیں یا نیوٹیلی میں لے آتے ہیں تو مطلب چوکلیٹ ہی ہوتی ہے تو بس ہم لوگ یہاں پہ رات میں ڈیری ملک انجوائے کر رہے تھے اور یہ ہوں گیا تھا رات کا ٹائم اور رات میں ہمیں نے بنا لیئے تھے جی دال چامل کالے مصور کی جو دال ہوتی ہے نا یہ چامل کے ساتھ بڑا ہی مددہ کا کمبینیشن ہے اس کا روٹی سے تو بلکل بھی نہیں کھائے جاتی چاملوں کے ساتھ بڑے مزے دال لگتی ہے یہ اچھا امی کی کھر پر کبھی نہیں بنی یہ والی دال میں نے اپنے سسٹال میں ہی آکے کھانا سیکھی ہے شروع شروع میں تو بنی تھی نا مجھے خود عجیب سا فیل ہو رہا تھا یار میں کیسے کھاؤں گی یہ والی دال تو بس لیکن یہ کی چاملوں کے ساتھ مجھے بہت اچھے لگتی روٹی کے ساتھ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور یہ جی بین میں صبح کپڑے اپنے آئرن کر رہی تھی یہ بیمبر شفن کا دوبتہ ہے گا میرا تو بیمبر شفن کا دوبتہ ہے نا کبھی بھی جو نا مشین میں نہ ڈالیے گا کیونکہ آپ کا سوٹ دوبتہ سب خراب ہو جائے گا بیمبر شفن کا دوبتہ ہوتا ہے نا اس کی قولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے دھوئے نا تو یہ مطلب سالوں سال آپ کا چلے گا اور یہ بیمبر شفن کا دوبتہ ہوتا ہے نا تو مطلب اس سے سوٹ جو نا آپ کا زیادہ اچھا لگتا ہے سٹائلش لگتا ہے گا مجھے یہ دوبتے بہت پسند ہیں تو میں نے بھی اس کو مجھے نہیں بتاتا یہ مشین میں خراب ہو جاتا ہے میں نے ایک باری اس کو مشین میں ڈالا تو میرا جگہ جگہ سراخ ہو گئے تھے دوبتے میں اس پیس سے سراخ ہو گئے تھے جب سے میں دوبتے جتنے بھی ہیں میں سار ہی میں اپنے ہاتھ سے دھوتی ہیں اور آپ لوگ بھی جو نا کبھی بھی جو دوبتے وغیرہ جو ہویا کریں تو مطلب اس کو مشین میں نہ ڈالا کریں بے شخص سوٹ ڈال دیں مگر پرانے ہو جائیں تو گھر میں پہننے والے ہو جائیں اچھا میں نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں میں بہت احتیاط سے رکھتی ہوں اس کو ہاتھ سے دھوتی ہوں اور جب گھر میں پہننے کے جسے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تین چھر تفاہ میں نے کہی سے تقریب میں پہن لیے تو پھر میں اس کو مطلب مشین میں ڈال دیں شروع کر دیتی ہوں تو پھر یہاں پہ ہو رہا تھا کپڑے وغیرہ میں نے آئرین کر دیتے ہیں بچوں کے بھی سکول سے آنے والے تھے بچے بھی تو میں نے سوچا بھی میں کپڑے وغیرہ آئرین کر دیتی ہوں جب تک بچے سکول سے نہیں آ رہے میں اپنے کام سمیٹ لیتی ہوں تو یہاں پر میں اپنی کچن کی کلیننگ کرنے لگی تھی کیونکہ کچن بہت گندہ ہو رہا تھا تو کافی دنوں سے ہی میں سوچ رہی تھی کہ میں آج کلین کر لوں آج کلین کر لوں لیکن ڈیلی ہی کوئی نہ کوئی کام نکال آتا ہے تو بس میں نے سوچا آج تو میں کلین کر ہی لوں گی کہ آج میں تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھی تھی آج میں صبح ہی گئی تھی لیکن جو ہزبن وغیرہ آفس چلے جاتے ہیں بچے آف سکول چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی در سو گئی تھی تو پتہ نہیں کیوں دو دن سے مجھے بہت زیادہ ہی نیندھ آ رہی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہے کیا نہیں ہے تو بس خیر لیکن جو ہے نا بس میں نے آج کلین کو کلین کرنا تو میں نے صبح ہی سوچ لیا تھا کہ میں کچن کو کلین کروں گی سارے ٹائلز وغیرہ سب دھوں گی کیونکہ یہ کام بھی مہینے میں ہر مہینے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے گا اوپر سے میں نے دیوارے وغیرہ سب جھاڑی یہاں پر تھوڑا سے جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور باقی کچن کی ساری ٹائلز وغیرہ میں نے سب ساف کی سرف سے اور جس کے علاوہ جو نا یہ والی ٹائلز بھی سامنے والی جو سلیپ ہے نا یہ بھی میں نے اچھے سے ساف کر لی چھولا بھی میں نے دھویا تو یہ ہے کہ ساف سے ترہ کچن ہوتا ہے تو دل بھی کرتا ہے آپ کا کوکنگ کرنے کو اور اچھا بھی لگتا ہے ساف ساف جو ہوتا ہے نا کچن تو اچھا بھی لگتا ہے ویسا تو یہ کام میں ہر مہینے ہی کرتی ہوں لیکن اس بار جنت اکیبا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایک یا ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے ابھی تک میں نے نہیں کیا لیکن آج میں نے رات میں ہی سوچ لیا تھا ایک ساتھ میں نہیں پھلا سکتی ہوں کیونکہ بچے جو اتنا تنگ کرتے ہیں نا کہ مطلب ہے سارا پھیلا کے جو ہے نا میں بچوں کو جو نا ایک دور نہیں کر سکتی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں اپنے کام بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں تاکہ مجھ پر زیادہ بھاری بھی نہ پڑے زیادہ برڈن بھی نہ ہو اور میرا کام بھی ہو جائے تو اسی طرح سے سب خواتین کرتی ہوں گی جن کے چھوٹے بچے ہیں گے کیونکہ ایک ساتھ پھیلانا جو نا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کو سمیٹنا بہت مسئلہ بن جاتا ہے پھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے چیزوں کو لیکن سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز آپ کو ترطیب بائز رکھنی ہوتی ہے ساف کر کے رکھنی ہوتی ہے تو اس لیے جو نا بس کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہنا مطلب کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی کام کر کے کرنے تاکہ ہم لوگ کوئی زیادہ برڈر نہ پڑے اور جی یہاں پہ ہو رہی تھی سبزی شام کی ڈینر کی تیاری ہو رہی تھی تو آج میں نے بنانی تھی جی مکس ویجیز ٹیبلز بنانی تھی مکس ویجیز ٹیبلز ایک واحد سبزی ہے جو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب ہی شوق سے کھا لیتے ہیں تو ویسے میں بناتی بھی بہت مزیدار ہوں تو آپ بھی یہ ریسی پیٹ ٹرائی کیجئے سب لوگ کھائیں گے اس ریسی پیٹ سے اگر آپ لوگ بنایں گے سب آپ لوگ کے گھروں میں کھائیں گے کیونکہ سبزی اسی چیز ہوتی ہے کوئی کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے بچے تو اکثر نہیں کھاتا ہیں سبزی نا لیکن اس ریسی پیٹ سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر میں بچے بڑے جوان سب کھائیں گے تو بس جہاں پہ میں ہری پیاز ایڈ کرتی ہوں اس کے اندر میں جو گھر کے ہماری جو جو نارمل پیاز آتی وہ اس قدر ایٹ نہیں کرتی ہے ہمیں گرین پیاز جو ہوتی ہے وہ ایٹ کرتی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا ہو جاتا ہے بہت مزی کا فلیور ہو جاتا ہے اچھے یہاں پہ میں نے یہ سبجی لی لی ہی میہتھی لی لی ہے یہاں پہ میں نے آلو, گوی, گاجر, مٹر لے لیا ہے اور ہری پیاز جو اس کی گین پارڈ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے شملہ میں ہمیں کڑھن در مزیدار بنتی ہے اچھا پیاز میری ہلکی سی فرائی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے جنا ساری یہ ٹیمارٹر پیاز ہلدی ٹیمارٹر اور چکن کیوبز اور جو ہے نا پیسی بھی ہلدی پیسے بھی کٹی بھی مرچے ایٹ کی ہیں نمک ایٹ کیا ہے پیسا بھی دھنیا ایٹ کیا ہے اور سبزی ایٹ کر دیا اچھا میں نے چکن کیوبز بھی ایٹ کر دیا اس کے اندھا تھوڑی سی اب جب میں نے اس کو ہلکی آج پہ ہلا کے دم پہ رکھ دیا تھا جب ہلکی سبزی ساری گل گئی تھی نا تو میں نے چکنہ تھوڑی سی میتھی ایٹ کر دی تھی اور اس سے ٹائم میں نے شملا میرچ ایٹ کری تھی لازٹ میں کیونکہ شملا مرچ کے مجھے گلانا نہیں تھا ہلکا سا بہتو فوراں سے جلدی گل جاتی ہے تو اس کو زیادہ پکانا نہیں ہوتا اتنا کوئی مطلب نہیں بنانا ہوتا اس کو کوئی بس مجھے ہلکا سا ہی اس فلیور چاہیے تو شملہ مرچ کا نا تو شملہ مرچ میں نے جب ایڈ کری لاسٹ میں بلکل میتھی ایڈ کری نا لاسٹ میں چاہ کچھ لوگ میتھی ساتھی ایڈ کر دیتے ہیں سبزی کے تو بلکل ٹیس اجیب ہو جاتا ہے نہیں کھائی جاتی ہے ٹیس شم آپ میتھی جو نا لاسٹ میں ایڈ کرا کرے اس سے خوشبو بھی برقرار رہتی ہے گی اور کابلتیں میتھی میتھی اچھی بھی لگتی ہے کھلی کھلی لگتی ہے تو جی رات میں کھانا وگرہ تو ہم لوگ نے کھا لیا تھا اور میں بنا رہی تھی یہاں پہ جو میں نے آلو پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیئے تھے تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا میں بعد میں بتاؤں گی کیا کروں گی آلو کا تو آلو میں نے بوائل کر لیئے تھے اور میں بنا رہی ساموسے بنانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ نبھیا لے کے رہی تھی ساموسوں کی پٹیا لے کر رہی تھی دو دن دو دن تو ہو گئے تھی اس کو لائے ہوئے میں نے سوچا پہ خراب نہ ہو جائے پھر باسی ہو جاتی ہے پھر فرموسے بنتے نہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جاتی ہے تو بس میں نے سوچا میں وہ کہنے لگی مجھے آلو کے ساموسے بہت پسند ہیں تو ماما مجھے آلو کے ساموسے بنا دینا تو بس جہاں پہ میں نے آلو کو بوائل کر لیا ہے اس کو اچھے سمیش کر لیا ہے کانٹے سے بہت اچھے سمیش ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی کانٹے سے کیا کریں اور یہاں پہ جو ہے میں نے ہلکا سا زیرہ ایڈ کیا ہے کرش کر کے ہاتھ سے کٹی بھی میرچے ایڈ کر دی اور نامہ ایڈ کر دیا اچھا یہاں پہ میں ہرا دھنیا پودینہ اور ہری میرچے ایڈ کر دوں گی اچھا میں بچوں کے حساب سے بنا رہی ہوں تو میرچے وغیرہ میں نے بہت ہلکی رکھی ہے اور اگر آپ لوگ کوئی پارٹی وغیرہ کے حساب سے بنائیں تو تھوڑی سی میرچے کی کانٹیٹی بڑھا دیجئے گا جتنے مطلب آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اپنے بچوں کے لیے تو مطلب میں نے بہت دنہ مطلب سلو ہلکی ہاتھ رکھائے میرچوں میں تو بس یہاں بھی یہ کوئی رمضان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ رمضان یاد آ جاتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھ کر تو یہ کوئی رمضان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے بس یہاں پر یہ ایسی شوقیاں بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے رجب کبھی روزہ بھی آنے والا ہے تو انشاءاللہ میں بھی روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ پھر جب چیزیں بنی بھی ہوں گی تو مطلب مجھے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی روزہ کے اندر کیونکہ رمضان میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے سے ہی ساری پریپیشن کر کے رکھ دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں کوئی مطلب روزہ کی حالت میں بہت سیدھی سے بات بتاؤں آپ لوگ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں لیکن روزہ کی حالت میں مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے روزہ رکھ کے میں صرف نماز پڑھ لوں اس قرآن پاک پڑھ لوں اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں گھر کے میں وہی سمیٹھ سکتی ہوں اس کے علاوہ زیادہ ہیوی محنت والا کام میں نہیں کرتی ہوں مجھے روزہ لگنے لگ جاتا ہے تو اس لئے میں رمضان سے پہلے اگر میں کوئی بھی چیز کم بیشی ہوتی ہے تو میں روزہ کے بعد بنا کر رکھتی ہوں اس کو روزہ کی موزے میں میں مجھ سے نہیں ہوتی ہے اتنا کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ سارے کام جو ہے نا میں ایک دو دن پہلے ہی کر کے رکھ لیتی ہوں اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں فروزن آپ کر کے رکھ لیتی ہوں یہ خراب نہیں ہوتی پورے مہینہ ایزی لی چل جاتی ہیں تو انشاءاللہ میں رمضان کی پریپیشن بھی کروں گی میں ساموشوں کو اس طرح سے بھر کے اور ہلکا سا میں نے آٹا لگا دوں گی سائٹ میں بچوں کوش لوگ میدہ بھی اس کندر لگا دیتے ہیں سائٹوں میں لیکن میدہ مطلب گبھی ہو یا نہ ہو تو آپ آٹے سے بھی گھر کے جو نارمل آٹا ہوتا ہے اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اچھا یہاں پر تھوڑی سی پریکٹس میری سلو ہو گئی تھی کیونکہ ایک سال بات میں بنا رہی ہوں ساموشے تو مطلب میری تھوڑی سی نا ہاں بھی ہاں سلو چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ بناتے ہیں بناتے ہیں آپ کو عادت ہو ہی جاتی ہے ہر چیز کی تو یہاں دیکھیں میں نے یہ آٹا لگا دیا ہے سائٹوں میں اور اگر آپ کو کوئی کوئی بھی کونہ دیکھیں اس طرح سے یہ کونہ کھلا ہوتا ہے نا تو آپ اس کے اندر آٹا لگا دیا کریں اس طرح سے نا آئل آپ کے اس کے اندر نہ جا سکے آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے اندر تک چلا جاتا ہے پھر آئلی آئلی زیادہ اچھے بھی نہیں لگتے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے آئل تو اس لئے کوشش کرا کریں کہ اس کم سے کم آئل میں جو نا آپ کا کام ہو جائے تو بس یہاں پر یہ دیکھیں میں اس طرح سے میرے ساری پٹیوں کو اس طرح سے میں بنا لوں گی اور ابھی میں آپ کو اس کو مطلب فروزن کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے ہم لوگ میں فروزن کرتی ہوں اس کو تو یہ دیکھیں میں نے کافی سارے کائنٹی ٹی میں اچھے ساموسے بن گئے تھے یہ کافی سارے بن گئے تھے تقریبی یہ چار آلوں میں بن گئے تھے سارے ساموسے اور جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا اب اس طرح سے پلاسٹیک بیک جو ہوتے ہیں گھر میں ہماری جو پلاسٹیک آتی ہے نا مطلب یہ چھوپرز آتی ہیں یہ لگا لگا کے اب اس کو پا ساموسہ رکھ دی چپکنگے بھی نہیں اور خراب بھی نہیں ہوں گے اس کو پا پانی بھی نہیں جائے گا اس طرح سے بس میں نے اس کو سارے سیف کر کے رکھ لیے تھے تو جب از آج کا ولوگ میں نے یہی تکتہ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آجائے تو پلیس لائک اور سبکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے میری فیملی کو اپنی نوامیات دکھئے گا ملتی ہوں بہت چل دکھنیوں ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے جی تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ بائے بائے